السلام علیکم میں ہوں نصرین اور آج جو میں بنا رہی ہوں پالک پنیر کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھیں اسی مسائلوں کے ساتھ بنا رہے ہیں اور فل واشنگ کریے اس کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے پالک پنیر بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پالک لے لیا ہے اس کو اچھی سے میں نے صاف کیا ہے اور اس کو اچھا سا واش بھی کر لیا ہے اور اس کو میں اوبالنے کے لیے رکھ دوں گی دس میٹ میں نے اوبالا ہے پھر میں نے جو ہے ٹیمارٹر لے لیا ہے ٹیمارٹر میں دو ہری مرشی ایٹ کری ہے اسے گرائن کر لیں گے پالک جو ہے اُبل گیا ہے اُبلنے کے بعد جو ہے اسے میں مکسر گرائنڈر میں جو ہے اسے گرائنڈ کر لوں گی اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر آیا ہے ادھر میں نے مسالہ تیار کرنے رکھ دیا ہے مسالے میں میں نے تیل لیا چار شمج زیرہ لے لیا ہے دو سٹکلی ہیں سینمون اور ایک پیاس اچھ سے جو ہے چاپ کر کے رکھ لیے اسے جو ہے میں گولڈن براؤن ہی کروں گی اور ایک میں نے تیس پتہ بھی اس میں اٹھ کر رہا ہے اصل رسل ندرک کا پیسٹ اٹھ کر دیا ہے کہ مارٹر اور ہری میرے جو میں نے گرائن کر کے رکھی تھی وہ مسالہ بھی اس میں اٹھ کر دیا ہے ایک چمج لارمینوشک کا پودر لیا ہے ایک چمج حلدی کا پودر لے لیا ہے ایک چمج میں نمک لیا ہے اور ایک چمج بھر کے میں نے دھنیا پودر لے لیا ہے اور اس کو اچھا سا میکس کر لیا ہے میکس کر کے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لوں گی پانی ایڈ کر کے اسے میں پھون لوں گی بڑیا سا بھون لیتے ہیں اسے اچھا سا بھون جائے گا تو میں نے جو پالک جو ہے مکسر میں گرائنڈ کیا ہے وہ اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں مسالہ بھی بہت اچھا سا بھون گیا ہے اور اب جو ہے پالک اور مسالے کو ایک ساتھ آپس میں مکس کر دیا ہے اسے ہمیں جو ہے خوب اچھا سا پکانا ہے پالک اور مسالے کو یہ خوب اچھا سا ہے اسے پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے خوب اچھا سا پالک جو ہے اسے پک جائے اور اس میں میں نے کریم ایڈ کر دی ہے پکنے پہ آ گیا ہے خوب اچھا سا اور بہت اچھا سا تھک ہو گیا ہے اسے میں نے جو ہے یہ مکھن ایڈ کر رہا ہے بٹر دو چمچ کے قریب اور دھائی سو گرام جو ہے پانیر لیا ہے پانیر کو میں نے ریسٹورنٹ اسٹائل میں ہی اس کی کٹنگ کری ہے دیکھیں ٹرینگر بنایا ہے بہت ہی اچھا سا لگتا ہے اس طریقے سے کچھ ڈیزائنگ ہی کر کے ہی ڈالیے تو اور بھی ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے دیکھیں کتے اچھا سی میں اس میں کٹنگ کر رہی ہوں پانیر کے دیکھیں کتے پیارے سے پیس بن گئے ہیں پالک بہت اچھا سا بھون کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں تری بھی آنا شروع ہو گئی ہے خوب بڑیا سی اور اب جو ہے میں پانیر کو اس میں ایڈ کر دیتی ہوں پانیر ایڈ ہو گیا ہے دیکھیں لگ بھگ بننے کی تیاری پوری طریقے سے اچھا سا تیار ہو کے آ گیا ہے یہ اور دیکھیں تری بھی آ گئی ہے خوب بڑیا سا خوشبوں کے ساتھ بن کے آ رہا ہے پالک پانیر دیکھنے میں بھی بہت اچھا سا لگ رہا ہے دیکھیں کلر بھی بہت پیارا سا آیا ہے اور پنکی گی ریٹی ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ٹچ کیجئے جس سے میرے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا جس سے میرے مجھے موٹیویشن ملے گا اور پالک بنیر کیسا لگا ہے ڈش آؤٹ ہو گیا ہے پالک بنیر دیکھیں بڑا زبردست بن کیا ہے خوشبو کے ساتھ اللہ حافظ مطمئن مطمئن ڈا brz ڈا